شرجیل خان پر آئیت پابندی ختم ہو چکی یا شرجیل خان کرکٹ کھیلنے کے اہل ہو چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان کو اجازت مل چکی ہے لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر شرجیل خان پی ایسل 2020 کھیل پائیں گے یا پھر نہیں کھیل پائیں گے اگر کھیل پائیں گے تو پھر کس ٹیم کا حصہ ہوں گے کونسی ٹیم انہیں کھرید دے گی کس ٹیم کا حصہ ہوں گے لاہور کرندس کا حصہ ہوں گے یا پھر اسلامہ با یونائٹڈ کا حصہ ہوں گے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بیٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو کرکٹ کی لیٹس ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل پائے اور آپ اسے ووچھ کر پائیں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے شرجیل خان کے اوپر سپورٹ فکشنگ کیئرز کے الزام میں پانچ سال کی پابندی آئیت کی گئی جس میں ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی اگر شرجیل خان پانچ سال میں سے ڈائی سال کی پابندی کو احسن طریقے سے نبھاتے ہیں تو ان کے اوپر کرکٹ کے بند دروازے کھولے جا سکتے ہیں ڈائی سال کی پابندی موافع ہو سکتی ہے شرجیل خان پر ڈائی سال کی پابندی دس اگست دو ہزار انیس کو ختم ہو چکی ہے اسی آسنا میں انہیں ڈومیسٹر کرکٹ کھیلنے کی اجازت بھی مل چکی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسے کیلئے شرجیل خان کو پی سی بی کی جانب سے دیئے گا ایک پروگرام پر عمل کرنا پڑے گا جس میں شرجیل خان کو نہ سے نوجوانوں کو لیکچرز دینا ہوں گے بلکہ سرے عام آ کر موافع بھی مانگنا پڑے گی اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں میں نے گلت کیا دوبارہ ایسا نہ کرنے کا یقین دیلانا ہوگا نوجوانوں کو اپنی گلتی کا احساف دینا نہ ہوگا میں نے کتنا گلت کیا مجھے کتنا نقصان ہوا نوجوانوں کو نقصانات کا احساف دیلانا ہوگا دوبارہ نہ کرنے کا کہنا ہوگا اپنے آپ کو عبرت کا نشان بنانا ہوگا اپنے آپ کو شرمندہ ظاہر کرنا ہوگا اس پروگرام پر عمل کرنے کے بعد نومیسٹر کرکٹ میں پرفارم کرنا پڑے گا یہ دونوں کام کرنے کے بعد شرجیل کھان کو انٹرنیشنل سطح پر کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل سکتی ہے شرجیل کھان واپس آ سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال زور پکڑتا جا رہا ہوگا کہ آخر شرجیل کھان پی ایس ایل دو ہزار بیس کھیل پائیں گے یا پی نہیں کھیل پائیں گے اگر دیکھا جائے تو پی ایس ایل دو ہزار بیس فروری اور مارچ میں شیڈول ہے تاب تک شرجیل کھان نہ صرف ان تمام کام کو پورا کر سکتے ہیں دیئے کے پروگرام پر پورا اتر سکتے ہیں بلکہ دومیسٹک ریکٹ میں پرفارم کر کے اپنی فارم کو بحال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر پی ایس ایل کے ڈرافٹنگ پر نفر ڈالی جائے تو پی ایس ایل دو ہزار بیس کی ڈرافٹنگ ہونی ہے وہ دو ہزار انیس میں نومبر کے مہینے میں ہونی ہے تب تک شرجیل کھان ایسا نہیں کر پائیں گے اپنی فارم کو بحال نہیں کر پائیں گے اس لئے یہ کہنا بلکل بھی بھیجا نہ ہوگا بلکل بھی غلط نہ ہوگا کہ شرجیل کھان پی ایس ایل دو ہزار بیس کے اتدائی کھلاریوں کا حصہ بلکل بھی نہیں ہوں گے ڈرافٹنگ کا حصہ بلکل بھی نہیں ہوں گے انہیں بلکل بھی نہیں کھریدا جائے گا ہاں اگر پی ایس ایل دو ہزار بیس میں اچانک کسی کھلاری کی ضرورت پڑتی ہے کسی اوپنر کی ضرورت پڑتی ہے کوئی کھلاڑی انجڑ ہوتا ہے یا کوئی کھلاڑی باہر جاتا ہے تو اس صورت میں شرجیل کھان کی لاتری نکل سکتی ہے شرجیل کھان کی قسمت جاگ سکتی ہے جس طرح سے سلمان بیٹ کو لائے گیا تھا اچانک ہر کوئی حیران ہو گیا تھا اس طرح سے اچانک کہ دو ہزار بیس فروری اور مارچ میں شرجیل کھان کو لائے جا سکتا ہے کہ تب تک شرجیل کھان ان پروگرام پر عمل کر چکے ہوں گے فارم کو بحال کر چکے ہوں گے ایسا امکان بہت کم دکھائی دیتا ہے اس لئے کہنا بلکل بھی جانا ہوگا فلہر شرجیل کھان کا پی ایسا دو ہر بیس کھیلنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں